یہ نیپ کے اب کیسز کیونکہ نیپ کی طرح میم جو کا جو قانون بنایا گیا تھا اس کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا تو ایک سیچویشن ایک نہیں آگئی ہے کہ تمام کیسز اگلم بھی لسٹ ہے جو کھل گئے ہیں مگر یہ جڑے میں ہیں اس کیس کے ساتھ اس کو جس کو قانون کا جو رد کیا گیا ہے یہ بتائیے گا بھی کیا امکان ہے کیونکہ یہ پروسیڈرل پریکٹسز کا جو قانون ہے اس کے اوپر بھی ایک تفصیل جاری ہے تو اگر یہ اس کو بحال قانون کو کیا جاتا ہے تو یہ نیپ کی طرح میم کا جو کیس جو کہ رد کر دیا سپریم کورٹ نے اس کے دوبارہ ریویو یا اپیل میں جانے کا اور اس کے اوپر کیا اثرات ہونے کا امکان ہے یہ فیصلہ سیٹ ایسائیڈ ہو جائے گا نیپ کا جو کیا ہے یہ پچھلے چیف جس نے اپنی مرضی کا بینچ بنا کے یہ بڑی جلدی سیٹ ایسائیڈ ہوگا کیونکہ اس پہ کوئی انکانسٹیٹویشنل چیز اس قانون میں نہیں تھی اور ایک ایفرٹ کر کے اور یہی قانون پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنا تھا کئی دفعہ بنا تھا اور ایفرٹ کر کے ففٹی فور ففٹی فائیو ہیرنگز نے زبردستی اس کو انہوں نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور ساری ریزننگ جو ہے وہ وہ ڈیفیشنٹ ہے اور کمزور ریزننگ ہے ویک ریزننگ ہے بلکہ ریزننگ ہی نہیں ہے صحیح تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ویڈسٹینڈ کرے گا جوڈیشنل سیکیورٹنگ کیونکہ جب یہ معاملہ ریویو میں آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گا بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے لوگ جو کہ کئی سالوں سے بچارے غلط کیسوں میں پھسے ہوئے تھے ان کے پھر کیسز کھولنے کی کوشش کی ہے یہ پچھلے جو چیف جسٹس ہے انہوں نے تو اس سے بارکیف یہ سیٹسائیڈ ہو جائے گا جی شاہ خاور صاحب میں آپ کا بھی پینین جاؤں گا کیونکہ یہ نیب کی طرح میم کا جو رد کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی جو بنیادی آرگرنٹ تھا اور جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جس پہ اختلاف کیا کہ جناب یہ ایک پارلیمنٹ کا بنایا با قانون ہے ہم اس میں ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے اور یہی ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے پروسیجر اینڈ پریکٹسز کا بھی جو قانون ہے اس کے بیچے بھی جو باقی بھی سوال ہیں سب سے بڑا یہ سوال بھی ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا بنایا با قانون جو ہے عدالت کو یہ اختیار ہے کہ اس کو تبدیل کریں نہ کریں اور کیا اس کے اندر کسی آئینی آئینی شکری جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی آپ کیا کہیں گے دیکھیں عمر صاحب بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بلکل ایک ادارہ ہے جس کا کام قانون سازی کرنا ہے جو موجودہ قوانین ہے ہم نے ترامیم کر لی ہے ایون وہ آئین میں بھی ترمیم کرنے کا مجاز ہے جو ایک پریکہ کار دیا ہے تو نورملی جو قانون چیلنج ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا ہوئے ہیں وہ آرٹیکل آٹ ہے آئین پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو کہ آئین نے دیئے گے لوگوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا تو اس کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے اور منسوخ اس کو عالی عدلیہ ہی کرتی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ یہ دو ایک کی اکثریت سے یہ فیصلہ آ چکا ہے لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک پارلیمنٹ ایک پورا اس کے دونوں ہاؤسز جو ہے ایک بل پاس کرتے ہیں پھر پیزیڈنٹ اس کی اسینٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ابھی وہ بل جو ہے وہ قانون کا درجہ بھی نہیں ملا نوٹیفائی نہیں ہوا پہلے ہی اس کو موطل کر دیا گیا تھا اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قانون کو دیکھنا ہے یا اس کے شکوں کو دیکھنا ہے کہ وہ آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے تو اس کے حصائب رائے یہ ہوتی کہ اس پہ فل کوٹ تشکیر دے دیا جائے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ جس نے انہوں نے اقلیتی فیصلہ دیا ہے ڈیسنٹ کیا ہے انہوں نے انہوں نے اپنے باقیدہ سماعت کے دوران ایک نوٹ لکھا تھا چیپ جسٹس کو جس میں انہوں نے ان سے یہ سفارش کی تھی کہ یہ کیونکہ بہت اہم نویت کا مقدمہ ہے اس میں پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کا جو ہے وہ question involved ہے تو اس پہ ایک فل کوٹ بینچ بنا دیں یا کم از کم بڑا بینچ بنا دیں وہ نہیں بنایا گیا لیکن بہرحال اب یہ قانون کیونکہ بن چکا ہے اب اس پہ عمل درامت ہونا بھی آئینی ذمہ داری ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر وہ practice and procedure ایکٹ کو اگر ہم ابھی نہ بھی دیکھیں تو کم از کم اس میں میرا خیال ہے کہ جو اس میں متاثرہ فریق ہیں اس جوجمنٹ سے وہ اس میں ضرور نظر سانی کی درخواستے جو ہے وہ فائل کریں گے اور اگر وہ نظر سانی کی ریویو کی پوٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ تین رکنی سے زیادہ پانچ یا سات رکنی پینچ جو ہے وہ ایسی نظر سانی کی ترخواستیں سن سکتا ہے اور وہ پھر اس میں نظر سانی بھی کر سکتا ہے جی ارفان قادر صاحب جو سارے پاکستان نے ٹیلی ویجن کے اوپر یہ practicing procedures والا جو قانون ہے اس کے اوپر بحث دیکھی ایک تو اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ یہ آیا پارلیمان کا اختیار ہے قانون بنانا یا نہیں بنانا اس کے اندر اور بھی دو تین ایشوز ہیں جس کے اندر ایک اور بہت اہم ایشو یہ ہے بحث جس پہ چل رہی ہے کہ یہ کیا وان ایٹی فور تھری کے تحت ہے جو اپیل کا رائٹ ہے جو اس قانون کے اندر دیا گیا ہے کیا اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے یا یہ جس طریقے سے قانون کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس سے ہی ہوئے گا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا امکان ہے کہ یا یہ پورا قانون جو رد ہو جائے گا یا بحال ہو جائے گا یا جزوی طور پر اس کی کچھ چیزیں رکھ لی جائیں گی اور کچھ چوزوی چیزیں اس کی جو رد کر دی جائیں گی دیکھیں جی پریکٹس اور پروسیجر جو ہے نا وہ ساری قوم نے دیکھ لیا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا چیز تھی جو کہ کئی انکانسٹیچوشنل اس قانون میں تھی اس کی قوم سی شک تھی جو آئین کے کسے بھی پروویزن سے متصادم تھی ایسی کوئی بھی نہیں تھی اور وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ پوچھ پوچھ کے تھگ گئے تھے بکلہ کو کہ یار بتاؤ اس میں کیا چیز آئینی ہے اور پھر وہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ اس میں آپ کا کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ایمپیکٹ ہوئے جس میں کوئی پابلک امپورٹنس کا معاملہ آتا ہے وہ اخیر تک کوئی جواب نہیں دے سکا اور بڑے انڈیریکٹ جواب دیئے کچھ ججز نے جو کہ وہی ججز تھے جنہوں نے اس کو سسپینڈ کیا تھا اور غلط سسپینڈ کیا تھا اور وہ غالباً اپنی اس غلط آرڈر کو خام خواہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس سے قوم کے سامنے جو لیول آف ریزننگ انہوں نے دی وہ اتنی کمزور تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکس جو ہے یہ کسی طرح سے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انکروچمنٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر پارلیمنٹ کی ڈومین کی اس میں سب سے سمپل بات یہ ہے عامر مصیم صاحب آپ مجھے بتائیے کہ ایک جج فردہ وائز جو ہے وہ اپنی مرضی سے وان ایٹی فور سری کی پروسیڈنگز اپنی مرضی کے بینچنز بنا کے چلاتا ہے اور پارلیمان کوئی طاقت سپریم کورٹ کے سین ججز ججز کو دے دیتی ہے اس میں انکروچمنٹ کیا ہے اس میں کتن کتن کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے اور خام اس کو کہا گیا انکروچمنٹ ہے تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ اسی طرح بحال رہے گا اور یہ قانون ختم نہیں ہوگا اور یہ اچھا قانون ہے اور پارلیمان کی قصد کرنی چاہیے کیونکہ انڈی آئرارکی آف لاؤز جہاں پر لکھا ہوئے نا کہ سپریم کورٹ کے روز ہے وہ سب سے اوپر جو ہے وہ پارلیمان کا قانون آتا ہے یہ جو وہ جو ایک بنیب اختر جاج ہے وہ جو باتیں کہا رہے تھے ان بیچاروں کو کانسپس ابھی نہیں ہے ایک اور جج جج صاحبہ تھی ان کو بھی کانسپس نہیں ہے کلیارٹی نہیں ہے ان کو میں نے سنا ہے انہوں نے کام بھی کوئی نہیں کیا ہوا کانسٹیٹوشن کا تو یہ اب سینئر ججز کے ساتھ جیسے جیسے وہ بیٹھیں گی ان کو موقع میں لے گا سیکھنے کا ان کو سیکھنا چاہیے ابھی عرفان کاجر صاحب آپ آپ تو بہت سینئر وکیل ہیں تو ہم غریب صافی ہیں تو آپ تو مجھے دھلیرانہ آپ نے دالت کے اندر بھی بات کی ہے ٹی وی پہ بھی کی ہے تو بہرحال وہ ہم یہ ججز حضرات کے مطلق بات کرتے میں زیادہ موتاد ہوتے ہیں دیکھیں میں موتاد کی بات نہیں ہے اب منصور علی شاہ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے جج بننے سے پہلے مندیال صاحب نے اتنا کام نہیں کیا تھا تو وہ نظر آ جاتا ہے نا پھر اسی طرح سے اثر میں نلاک صاحب جو ان کی کلیارٹی دیکھیں پائیز بیسا صاحب اب کام کر کر تو ان کی بھی وہ کلیارٹ کے میں نظر آتی ہے باقی ججز جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ بڑی کلیر بات کر رہے ہیں کچھ جو ہے ان کو بھی کانسپس نہیں کلیر تو اس کا مصلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بدتریفی کر رہا ہوں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں کلیارٹی نہیں ہے ان کو بھی کلیارٹی آئے اور یہ بڑا موقع ہوتا ہے جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ میں جاتے ہیں سپیکنے کا